موسیقی الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کبھی مریض اس حال تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود تیمم بھی نہیں کر سکتا کمزوری کی وجہ سے بیماری کی شدت کی وجہ سے اس سے مریض سے تیمم بھی نہیں ہوتا اگر مریض خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا آدمی مریض کو تیمم کرائے وہ کس طرح کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر مریض کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر دے اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح آدمی وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرا آدمی اس کو وضو کرا دے اسی طرح ہی اس کو کوئی دوسرا آدمی تیمم کرا دے اگر وہ تیمم کی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ مارے زمین پر پاک مٹی ہو اس کے چہرے پر مارے مریض کے اور ہاتھوں پر مار دیں وضو ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبار مریض میں یہ حالت بارض ہو جاتی ہے کہ نہ ہی وہ وضو کر سکتا ہے نہ ہی وہ تیمم کر سکتا ہے اصل تو یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے وہ پانی سے تہارت حاصل کرے لیکن اگر وہ پانی کے استعمال سے آجز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی وضو اور تیمم سے بھی وہ آجز ہو تو اس پر تہارت ساکت ہو جاتی ہے کیوں اللہ رب العزت نے یہ دین آسان اور مسلمانوں کی طبیعتوں کے مطابق نازل فرمایا تو اس لئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فتق اللہ مستطاتم وما جال علیکم فی الدین من حرج کہ اس دین میں کوئی سختی نہیں حرج نہیں اللہ رب العزت ہمارے اور تمام مسلمانوں کی نمازوں کو قبر و منظور فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى النَّبِي